ہیلو گائز ویلکم ٹو مووی شوٹس آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک انوکی رومانس ٹراما مووی کاما ستر کو لے کے اس مووی میں ہم دیکھیں گے کیسے ایک راج کمار کام واسنہ میں اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے کہ اس کے چلتے اس کا سارا راج پارٹ مٹی میں مل جاتا ہے وہ راج اپنی داسی کے پریم میں اتنا زیادہ کو جاتا ہے کہ اس کے آگے وہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو کیسی ہے اس راج کمار کی راستلیلا آئیے جانتے ہیں اس مووی کے ایکسپلینیشن میں مووی شروع ہوتی ہے اور ہم لوگ دو چھوٹی لڑکیوں تارا اور مایا کو دیکھتے ہیں تارا راجہ کی بیٹی ہوتی ہے اور مایا ایک داسی کی بیٹی ہوتی ہے پھر ہم لوگ رسہ دیوی کو دیکھتے ہیں رسہ دیوی لڑکیوں کو پیار کرنا اور ڈانس کرنا سکھایا کرتی ہے رسہ دیوی میں کچھ ایسی بات تھی کہ بہت سے راجہ اس پر مرا کرتے تھے تارا اور مایا بھی رسہ دیوی جیسا بننا چاہتی تھی تاکہ یہ دونوں بھی بڑے ہو کر مردوں کو اپنے وش میں رکھ سکیں پھر ہم لوگ ایک اپائیش کو دیکھتے ہیں جس کا نام وکرم ہوتا ہے اور وہ تارا کا بڑا بھائی ہوتا ہے تارا کا بھائی وکرم ہمیشہ مایا کو چھیڑا کرتا تھا وکرم من ہی من میں مایا سے پیار کرتا تھا لیکن مایا کو وکرم بلکل بھی پسند نہیں تھا پھر ہم لوگ تارا اور مایا کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مایا کا ڈانس اور اس کے ایکسپریشن تارا سے کافی اچھے تھے دھیرے دھیرے تارا کے من میں مایا کے لیے جلن ہونے لگتی ہے پھر ٹائم بیٹھتا ہے اب تارا اور مایا بڑے ہو چکے ہیں تارا اور مایا راجہ کے سامنے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں مایا کا ڈانس تارا سے کافی اچھا ہوتا ہے راجہ اور رانی مایا کے ڈانس سے خوش ہو کر اسے انعام میں کپڑے دیتے ہیں تارہ کو مایا سے جلن ہونے لگتی ہے تارہ مایا کو کہتی ہے کہ یہ کپڑے تم پر بہت اچھے لگ رہی ہیں تو میری شادی میں یہی کپڑے پہننا کیونکہ کپڑے نئے نئے پرانے ہیں میرے ہی اتارے ہوئے ہیں یہ سن کر مایا اداس ہو جاتی ہے مایا ایک داسی کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ تارہ کے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تارہ کی شادی کے لئے راجہ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے راجہ تارہ کو دیکھتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی نظر مایا پر پڑتی ہے وہ تارہ کو چھوڑ مایا کو دیکھنے لگتا ہے تارہ یہ دیکھ لیتی ہے تارہ کو بہت گستہ آ جاتا ہے تارہ مایا پر گستہ کرتی ہے اور اس کے مو پر تھوک کر اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے مایا روتے روتے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس بیسٹی کے بعد مائیہ اپنے مند میں ٹھان لیتی ہے کہ وہ اس کا بدلہ تارہ سے ضرور لے گی اس لئے وہ اور بھی زیادہ اچھے سے تیار ہو کر وہاں کام کرنے لگ جاتی ہے تب ہی راجہ کے مرتی کار جیک کمار کی نظر مائیہ پر پڑتی ہے جیک کمار پہلی ہی نظر میں مائیہ پر فدہ ہو جاتا ہے اور مند میں سوچنے لگتا ہے کہ وہ اپنی اگلی مرتی مائیہ کو ہی بنائے گا پھر مائیہ جان موچ کر راجہ کے پاس جاتی ہے راجہ مائیہ کو دیکھتے ہی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور پھر یہ دونوں وہاں انٹیمیٹ ہوتے ہیں لیکن یہ سب تارہ کا بھائی وکرم دیکھ لیتا ہے پھر راجہ اور تارہ کی شادی ہو جاتی ہے دیدائی کے ٹائم مائیہ دینے سے تارہ کو کہتی ہے کہ میں نے آج سب تمہاری استعمال کرے کپڑے پہنے ہیں لیکن آج میرا استعمال کیا ہوا پتی میں تمہیں دیتی ہوں تارہ سب سمجھ جاتی ہے اور اداس ہو کر ماہ سے چلی جاتی ہے پھر ایک دن وکرم مائیہ کو شادی کے لیے پوچھتا ہے لیکن مائیہ اسے منع کر دیتی ہے اور ساتھ ہی میں اس کی بیستی بھی کر دیتی ہے گستے میں آ کر وکرم مائیہ اور راجہ کے بیچ ہوئے کارنامے کے بارے میں رانی کو بتا دیتا ہے رانی بہت ہی زیادہ گستہ ہو جاتی ہے اور مائیہ کو راج محل سے نکال دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ اور تارہ انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن انٹیمیٹ ہوتے ٹائم راجہ کی موہ سے گلتی سے تارہ کی جگہ مائیہ کا نام نکل جاتا ہے تارہ گستے سے رونے لگتی ہے اور راجہ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائیہ راج محل سے نکالے جانے کے بعد پیدل پیدل اس راجہ کے راجے میں آ جاتی ہے وہاں پہنچنے پر وہ مرتی کار جیک کمار سے ملتی ہے جیک کمار مائیہ کی مرتی بنانے لگتا ہے مرتی بنانے کے لئے جیک کمار مائیہ کو ادھر ادھر چھونے لگتا ہے مائیہ کو اچھا نہیں لگتا اور وہ گستے میں مہا سے چلی جاتی ہے جیک کمار مائیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے گلت مت سمجھو میں اپنی سبھی مرتی ایسے ہی بناتا ہوں مائیہ کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں تھا اس لئے جیک کمار مائیہ کو رسہ دیوی کے پاس دے جاتا ہے رسہ دیوی مائیہ کو بہت پیار سے اپنے پاس رکھتی ہے رسا دیوی مایا کو بتاتی ہے کہ جائے کمار دوسری مردوں کی طرح نہیں ہے وہ دل کا بہت ہی صاف ہے یہ سن کر مایا جائے کمار کے پاس جاتی ہے اور یہ دونوں پھر انٹیمیٹ ہوتی ہیں اگلے دن جائے کمار سے روز اڑے ہوتی ہیں اس کا اپنے کام میں من نہیں لگ رہا ہوتا اس کے دل میں تو بس مایا ہی چل رہی تھی اسے ہر جگہ بس مایا ہی دکھائی دے رہی تھی اسی چلتے جائے کمار مایا کو چھوڑ دیتا ہے مایا اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن جائے کمار نہیں مانتا مایا نراش ہو کر رسا دیوی کے پاس چلی جاتی ہے مایا رسا دیوی سے کہتی ہے کہ وہ کامہ سوطر کی سبھی کلائیں سیکھنا چاہتی ہے رسا دیوی مایا کو ساری کلائیں سکھاتی ہے اور اسے ان میں ماہر کر دیتی ہے دوسری درف جائے کمار بھی اپنی مورتی کو کمپلیٹ کر لیتا ہے راجہ اس مورتی کو دیکھ کر بہت ہی دادا خوش ہوتا ہے وہ جیسے پوچھتا ہے کہ یہ کس لڑکی کی مورتی ہے جائے کمار کہتا ہے کہ یہ لڑکی اب یہاں نہیں ہے اور وہ کہیں چلی گئی ہے راجہ پورے راجہ میں اس لڑکی کو ڈھوننے کے لیے اعلان کروا دیتا ہے وہ اسے ڈھوننے پر انعام بھی رکھ دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جائے کمار کو اپنی گلتیوں کا احساس ہوتا ہے وہ رسا دیوی کے پاس مایا سے معافی مانگنے چاہتا ہے لیکن مایا اسے نہیں ملتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کے لیے بول دیتی ہے جب مایا کو پتہ چلتا ہے کہ راجہ اسے پاگلوں کی طرح ڈونڈ رہا ہے تب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اسے ملنے خود ہی جائے گی وہ اچھی سے تیار ہو کر راجہ کے محل میں جاتی ہے وہاں وہ تارہ سے ملتی ہے تارہ مایا کو دیکھ کر جلنے لگتی ہے تارہ کی ساس اسے سمجھاتی ہے کہ یہ تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے ہم بیویوں کا کام راجہوں کے ونش کو آگے بڑھانے کا ہے راجہوں کی کام واسنہ مٹانے کا کام تو یہ سب ہی کرتی ہیں رسہ دیوی نے میرے پتی کو بھی اپنے وش میں کر رکھا تھا اور اب تمہارا پتی مایا کے وش میں ہے ہم لوگ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف راجہ اپنی موج مستیوں میں ڈوبا ہوتا ہے اسے راجہ کی کوئی چنتہ نہیں ہوتی اس کا وزیر اسے بتاتا ہے کہ دوسرے راجہ ہم پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں لیکن راجہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے پھر راجہ کو مایا راجہ کے پاس جاتی ہے وہاں بھی راجہ کی ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے اور رسہ دیوی کی سکھائی ہوئی سبھی کام سترکی کلاؤں کو راجہ کے ساتھ استعمال کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ اور جیک کمار ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑ رہی ہیں جیک کمار راجہ کو کشتی میں ہرا دیتا ہے راجہ جیک کمار کو کہتا ہے کہ تم اچھے لڑے لیکن اگلی بار اگر تم نے مجھے ہرایا تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا پھر راجہ جیک کمار کو محل میں لے کر آتا ہے اور مایا سے ملواتا ہے راجہ جیک کمار سے کہتا ہے کہ مایا کی ایک مرتی بنائے جیک کمار مان جاتا ہے لیکن وہے راجہ کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مرتی بناتے سمیں وہے مایا کی ساتھ اکیلے کمرے میں ہوگا راجہ مان جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جیک کمار مایا سے معافی مانگتا ہے اسے شادی کرنے کے لئے پوچھتا ہے مایا بھی مان جاتی ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ راجہ وکرم کے خراب ہاتھ کا مزاگ بنا رہا ہے وکرم کو بہت بیستی محسوس ہوتی ہے وہ راجہ سے بدلہ لینے کے لئے شاہ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ کہتا ہے کہ راجہ پر حملہ کرنے کا یہ صحیح سمیں ہے اس سمیں وہ بلکل کمزور ہو چکا ہے اور صرف اپنی مسکیوں میں ڈوبا ہوا ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جاکمار مایا سے مورتی بنانے کے بہانے بار بار اکیلے ملتا تھا اور اکیلے میں یہ دونوں ایک ساتھ انٹیمیٹ ہوتے تھے لیکن ایک دن راجہ کو ان کے بار میں پتا لگ جاتا ہے اور وہ گستی میں آ کر پھر سے جاکمار سے کشتی لڑنے کی سوچتا ہے پھر اگلے دن یہ لوگ کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں جاکمار راجہ کو پھر سے کشتی میں ہرا دیتا ہے راجہ کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور گستی میں آ کر وہ جاکمار کو کیت کھانے میں ڈال دیتا ہے جاکمار کو پچانے کے لئے مایا تارہ سے مدد مانگتی ہے تارہ کہتی ہے کہ راجہ کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن وہ ڈاکٹر کی حید سے مایا کو جاکمار سے ملوا آتی ہے مایا جاکمار سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں اور کہیں دور جا کر بس جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مایا راجہ کے پاس ہے اور مایا راجہ سے کہہ رہی ہے کہ وہ جیک امار کو چھوڑ دیں اس کے بدلے میں وہ جو بولے گا میں وہ کرنے کے لئے تیار ہوں مایا کی آنکھوں میں جیک امار کے لئے پیار دیکھ کر راجہ کو بہت ہی گستہ آ جاتا ہے اور گستی میں آ کر اگلے دن جیک امار کو ہاتھیوں سے کچلوا دیتا ہے یہاں دیکھ کر مایا بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے اور جیک امار کی ودوہ بن کر گھومنے لگ جاتی ہے تب ہی راجہ پر شاہ بھی حملہ کر دیتے ہیں اور راجہ کو مار دیتے ہیں اور مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے ایسی اور انٹرسٹنگ موویوں کے ایکسپلینیشن جاننے کے لئے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں Thank you for watching